اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفرتو پغرام احکام شریعت اور فقہ نفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی فدوت میں حاضری کا شرف حاصل ہے علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وصف ہے اللہ کی صفت ہے اور اسی نسبت سے اس کو علیم بھی کہا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اس وصف سے نواز دیتا ہے اس کے دراجات بہت زیادہ بلند فرما دیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے وصف علم عطا فرمایا اور فرشنوں کے سامنے آپ کی فوقیت اسی وصف سے قائم فرمائی یا بیان فرمائی زہر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور اس کے بعد ان تمام اشیاء کو فرشنوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں تو فرشنوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم آپ ان چیزوں کے ناموں کی خبر دیں جب آدم علیہ السلام نے خبر دی تو اس سے ثابت ہو گیا کہ علم لحاظ سے آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بھی زیادہ ہے اور فرشتوں میں ابلیس بھی تھا جو حقیقتا جن ہے لیکن جب انسانوں سے پہلے زمین پر اللہ تعالیٰ نے صرف جنات کو پیدا کیا تھا اور انہوں نے بہت زیادہ سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوجیں بھیجیں جنہوں نے ان جنات کو ہلاک کیا چند جنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مشیط سے چھوڑ دیا وہ جنگلوں پہاڑوں میں بھاگ گئے اور انہی کی نسلیں آج چل رہی ہیں اور ابلیس جو کہ تھا تو جن لیکن بڑا شریف تھا اور مومن تھا مواحد تھا اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا تھا بہت ہی بڑا عبادت گزار تھا اور صاحب علم تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کو آسمانوں پر لے آیا جائے اس کو آسمانوں پر لائے گیا اور اس کو معلم الملکوت بنا دیا گیا یعنی فرشتوں کا بھی استاد لیکن جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علوم کثیرہ سے نوازا اور ابلیس پر بھی یہ چیز منکشف ہو گئی کہ اس کا علم آدم علیہ السلام کے علم سے کم ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور شیطان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور اس بات کو سب اچھی طرح سمجھیں کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا سجدہ عبادت کیا جاتا ہے معبود کو جو عبادت کے لائق ہے اور ہمارے نظریق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہی عبادت کے لائق ہے کوئی کسی غیر اللہ کو عبادت کے لائق سمجھے بھی تو کافر و مرتد ہو جائے گا اور اگر اس کو سجدہ عبادت کرے گا تب بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو یقین اسی بات ہے کہ جو چیز شرک ہے جو چیز انسان کو اسلام سے باہر کر دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم تو نہیں دے گا تو یہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا سجدہ تعظیمی کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو قابل تعظیم سمجھتے ہوئے لائق تعظیم سمجھتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا یہ جو تعظیم بجا لانے کی غرض سے انسان جھکتا ہے اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں اور جب آدمی سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو تعظیم کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی ضرور ہونی چاہیے کہ بھئی اس وجہ سے یہ شخص قابل تعظیم ہے تو اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا تمام مفسرین نے تقریبا یہی لکھا ہے کہ وجہ تعظیم آدم علیہ السلام کا علم تھا کہ آپ کے علم مبارکہ تمام سرشتوں بشمول ابلیس سے بھی زیادہ تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کریں لیکن شیطان نے انکار کیا اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا کہ شیطان نے انکار کیا تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا لہذا معلوم یہ ہوا کہ وصف علم انسان کو دیگر جتنے بھی آبیدین ہوتے ہیں عبادت کرنے والے ہیں چاہے وہ تحجد گزار ہوں لاکھوں کی تعداد میں دروشی پڑھنے والے ہوں کسرت سے ناتیں پڑھنے والے ہوں قراءت کرنے والے ہوں عالم کا علم والے کا مقام ان سب سے بلند و بالا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ عالم کے علم کی تعظیم نہ کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے تو جو آج کے دور میں بھی کسی صحیح العقیدہ عالم دین ہو باعمل ہو اس سے بدگمانیاں پیدا کر کے سنی سنائی باتوں پر اپنی سوچ اور فکر کی بنیاد رکھ کر کسی کے خلاف کوئی مسئلہ کرے اس کی تعظیم نہ بجا لائے تو گویا کہ وہ شیطان کے طریقے پر چل رہا ہے تو پھر اس کو خوف کرنا چاہیے کہ جو انجام شیطان کا ہوا ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصتہ اس کا بھی ہو اس پر ہم گفتگو مزید کریں گے کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ علماء کی علم کی تعظیم بہت زیادہ ضروری ہے تو اس جو میں نے مختصر چیز تمہید باندھی اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو عام عابدین ہیں عبادت کرنے والے ہیں ان سے آپ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند ہو جائے تو علم حاصل کریں اور اس میں جتنا اضافہ آپ کر سکتے ہیں کرتے چلے جائیں تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کا مقام اتنا بلند ہو جائے گا کہ انسان عبادت کے ذریعے اذکار کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے کبھی آپ کے قدموں کی گھر تک بھی نہیں پہنچ پائے گا اس لئے بہت ضروری ہے کہ نصص قطعیہ سے نکلنے والے نتائج پر غور و تفکر کر کے اپنے عمل کی بنیاد رکھی جائے دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ہر ایک علماء کے خلاف بولنے میں بالکل شرمعار محسوس نہیں کرتا ہے وہ اپنے لئے خود از خود کم علمی کے باوجود کچھ ایسے دلائل مقرر کر لیتا ہے کہ بس اس دلیل کے روشنی میں میرے لئے جائز ہو گیا ہے کہ میں علماء کی عزت خراب کروں ان کے خلاف کلمات نکالوں ان کے خلاف کچھ بھی بول سکتا ہوں یہ ایک غلط روش ہے اور میں تو صرف مشورے دے سکتا ہوں بہت سے جو خصوصا جو سوشل میڈیا پر ورک کرتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سارا سارا دن اس پر بیٹھے ہوئے ہیں نہ علم سیکھنا نہ کچھ ادھر سے معلومات لی ہم خیال لوگ ہیں بس وہ آپس میں ایک دوسرے کو شاباشیں دیتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی حوصلہ افضائی کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ اس محول سے باہر نہیں نکلنے پاتے کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا جادو ہے کہ جو اس میں گھز گیا وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا ایک سہار تاری ہو جاتا ہے یہ بھی ایک نشہ ہے بہت بڑا نشہ میں نے آج کل کے ینگ سرس میں دیکھا ہے کہ جب تک فیس بک نہ کھول لی جائے جب تک ٹیوٹر نہ کھولا جائے جب تک وہاں پہ انٹری نہ ہو جائے تو طبیعت میں بے چینی بے کلی بے قراری سی رہتی ہے اور اتنے زیادہ گناہگار ہو رہے ہیں نوجوان اتنے زیادہ غیبتیں چغلیاں اور خلاف شرع باتیں لکھ کر اور جن چیزوں کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے وہ اپنے پاس سے ان کو اپنے لئے جائز کر کے اور وہ لگے ہوئے ہیں یہ معلوم اس وقت ہوگا کہ جب موت کا جھٹکہ لگے گا جب انسان قبر میں پہنچے گا میدانِ مہاشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے ہوگا جن علماء جو صحیح العقیدہ علماء ہیں ان کے خلاف اس طریقے سے معاملات کر کے جب وہ عزت کے ساتھ جنت میں جارے ہوں گے اور یہ حساب و کتاب بھگترا ہوگا تب احساس ہوگا کہ یہ ہم نے کتنی بڑی خطا کی تھی اس لئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے علماء کی بڑی عظمت ہے شان ہے شیطان کو بس یاد رکھئے آپ غور کر سکتے ہیں کہ آپ کون سا عمل کر رہے ہیں شیطانی عمل کر رہے ہیں غیر شیطانی شیطان نے تعظیم نہیں کی تھی تباہ ہوا فرشتوں نے تعظیم کی اللہ نے ان کو عزت سے نوازا ہے اب یا تو آپ فرشتوں والا کام کریں اور یا شیطانوں والا کام کر لیں ہر چیز کے ایک دلیل طلب کیا کریں یہ میرا بہت زیادہ مشورہ ہے جو خصوصاً بچیاں جو ینگ سٹرز ہمارے نوجوان ہیں سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں آپ کچھ بھی کرنے لگیں کسی پہ کمنٹس پاس کرنے ہیں کسی کی کلپ آگے بھیجنی ہے کچھ چیز فورڈ کرنی ہے کسی کے اوپر آپ نے تنقید کرنی ہے خصوصاً اگر وہ عالم دین ہیں تو پھر یہ نہ دیکھیں جی میرے گروپ سے ہیں فلا گروپ سے ہیں یہ ضرور دیکھیں کہ وہ صحیح العقیدہ ہیں تو پھر آپ یقیناً کسی نہ کسی اچھے مفتی صاحب سے پہلے مشورہ کریں کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں کیا شریعت مجھے اس کی اجازت دے رہی ہے تب کریں ورنہ وابال جان ہیں یاد رکھیں کیونکہ آپ ایک چیز فورڈ کر دیتے ہیں جہاں تک آگے چلتے چلی جائے گی آپ کے لئے گناہ جاریہ ہے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک دفعہ فورڈ کرنے کے بعد وہ چیز واپس نہیں آتی وہ ایک گولی ہے جو پسٹول سے نکل گئی تو اپنے ٹارگٹ پہ جا کے لگے گی یا میس ہو گیا تو بہرحال پسٹول میں واپس نہیں آئے گی کالور ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم